ہیلو ایفڈیوان ہوبیو آل آر ڈوئنگ ویل تو جیسا کہ میں نے آپ سب کو کہا تھا کہ میں آپ لوگ کے لئے لے کر آنگی ایک ہیر ریمیڈی بہت ہی کمال کی جسے میں آن اینڈ آف یوز کر رہی ہوں کافی منت سے اس کے رزلٹ بہت ہی امیزنگ ہیں اگر آپ کے بالوں کے سپلی ٹینٹس ہیں آپ کے بال ویک ہیں آپ کے بالوں میں ڈینڈر فیب آپ کے بال ٹائم سے پہلے گری ہو رہے ہیں ان میں والیم نہیں ہے بہت ہی فریزی ہے آپ کا سکیل پیچی ہے اور یہاں پھر آپ کے سلوشن ہے صرف ایک یہ ہیر ماس جسے بنانا بہت ہی زیادہ ایزی ہے چلے چلتے ہیں ریمیڈی کی طرف ہمیں چاہیے صرف اسے تین انگریڈینٹس جن میں سے پہلے انگریڈینٹ اور سب سے مین انگریڈینٹ ہے السی دو چمچ ہمیں چاہیے السی السی کو آپ نے اچھی طرح سے واش کر کے بھگو کے رکھ دینا ہے اسے دو سے تین گھنٹے کے لئے جب بھگویں گے تو یہ خود ہی لیس چھوڑنا شروع کر دے گی ٹھیک ہے جی تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں ہم نے دو چمچ ہمیں چلتے کو اچھی طرح سے واش کر کے بھگو کے یہاں پہ رکھا ہوا ہے اگر آپ دو سے تین گھنٹے نہیں بھگو سکتے تو پانچ سے دس منٹ تک پلازمی سے بھگو کے رکھ دیجئے گا اس کے بعد جی سیکنڈ انگریڈینٹ ہے ہمارا رائس رائس کو بھی ہم نے دو چمچ اگر ہم نے چاہیے تو دو چمچ ہی چاہیے ہم نے لینے ہے تو اس کو بھی بھگو کر رکھ دینا ہے ٹھیک ہے جی آپ چاہیں تو ان کی جو ہے وہ کونٹیٹی کو ہاف بھی کر سکتے ہے کہ اگر دو چمچ ہلسے ہو تو ایک چمچ رائس بھی ایڈ کر سکتے ہیں رائس کو بھی اپنے واش کر کے بھگو کے رکھ دیا اس کے بعد تیسا انگریڈینٹ ہے ایلو ویرا جیل ایلو ویرا جیل جو ہے وہ آپ سب جانتے ہیں اس کے کتنے فائدے ہیں اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ دو کپ پانی لے لینا ہے ایک پین کے اندر اس کے اندر ہم نے اچھی طرح سے ہلسی کو ڈال دینا ہے پانی کے سمیت اور بوائل کر لینا ہے ٹھیک ہے ہلسی جب جھاگ چھوڑنا شروع کر د ہے تو ہم نے ایک بول میں نکال دینا ہے ٹھیک ہے جی لسی کے اگر فائدوں کی بات کریں تو لسی ہمارے سپریٹنس کو ریموو کرتا ہے ڈینڈر کو ریموو کرتا ہے بالوں کو سٹرنس دیتا ہے اس کے علاوہ ڈیکریز کرتا ہے ہماری ہر تھننگ کو اس کے علاوہ جو ہے وہ ہمارے جو پری میچور گری ہونے لگ جاتے ہیں بال چھوٹی ایج میں ان کو بھی جو ہے یہ کیور کرتا ہے ٹھیک ہے جی لسی ہماری ہو چکی ہے سائٹ پہ اس کے بعد جی چاپلوں کو بھی ہم نے اسی طر ملاتا ہے سلکی کرتا ہے فریز کو ریموو کرتا ہے اچھا جب ہمارے چاول ہو جائیں گے ہم نے اس کے بعد جو ہے والسی کو سٹین کرنا ہے پہلے سٹین نہیں کرنا پہلے ہم نے السی کے سمیت پانی کو نکال کے سائٹ پہ کر دینا ہے ٹھیک ہے جی تو اس کے بعد چاول بھی ہمارے ہو چکے ہیں اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ ایک بلینڈر میں لے کے یہ دونوں چیزیں ایڈ کرنی ہے ایڈ کر کے ہم نے ان کو کر لینا ہے اچھی طرح سے بلینڈ اچھا جب تیسرے انگریڈین کی طرح چلت بلینڈ کرتا ہے اس کے علاوہ جو ہمارے بہت زیادہ گریسی ہو جاتے ہیں انہیں بھی پریونڈ کرتا ہے ہمارے بالوں کو بہت سلکی سموذر شائنی کر دیتا ہے ٹھیک ہے جب یہاں پہ میں نے چاول اور جو ہے وہ والسی کا پانی دونوں کو ڈال کے بلینڈ کر دیا اس کا ایک سموذ سا مکسٹے بنانا ہے دو سے تین منٹ بلینڈ کرنے کے بعد اس کے بعد دو چمچ ایلو بیرائیڈ کریں اسے لگائیں دو سے تین گھنٹے کے لیے چھوڑ دیں اس کے بعد واش کریں اور پائیں امیزنگ قسم کے رزل اس ریملی کو لازمی ٹرائے کریں اور میں اسے فیڈبیک شیئر کریں